آج اتوار کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے اور کل پیر کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے اگر ہم پاکستان کے اندر موسم کی صورتحال کی بات کریں یہ تو پاکستان کے زیادہ تر ازلاع میں آج موسم جو ہے وہ گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے اگر ہم ریجن وائز بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سوبہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں یہ تو صوبہ پنجاب میں آج اتوار کے روز بیشتر لاکھوں میں جو ہے موسم گرم اور خوشک رہے گا تو ہم مری گلیات اور جو دوسرے شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پہ جو ہے موسم جزوی طور پر عبر علود رہنے کا امکان ہے اور شام کے وقت میں ہلکی ہلکی بوندہ باندھے کی بھی توقع زہر کی جا رہی ہے اس کے علاقے ہم درجہ رہرت کی بات کریں یہ تو آج لاہور کا درجہ رہت بیالیس ڈگری سینڈی گریڈ ہے گجرہ والا کے بیالیس اسی طرح جیلم سرگودہ فیصل آباد بورے والا کے تیتالیس ڈگری سینڈی گریڈ ہے اسلامباد کا چھتیس ہے اگر ہم بات کرتے ہیں میاں والی کی بکھر کی علیہ کی ملتان کی بھاولپور کی تین کا چوالیس ڈگری سینڈی گریڈ ہے اسی طرح آج پنجاب میں سب سے زیادہ درجہ رہت رحیم یار خان کے اندر سنتالیس ڈگری سینڈی گریڈ ریکارڈ کیے گئی ہے اس کے لئے اگر ہم راجنپور کی بات کرتے ہیں اس کا بھی چوالیس ڈگری ہے ساتھ ساتھ ڈیرہ غازی خان کا چالیس ہے مظفر گھڑ کے درجہ حرارت ہے وہ آج چوالیس ڈگری سینڈی گریڈ ہے اس طرح جھانکی بات کرنا تو اس کا تین تالیس ڈگری سینڈی گریڈ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں سوبہ سندھ کی تو آج اتوار کر رہے ہو سوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم جائے وہ گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے اور یہاں پہ اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو جائکو آباد میں سکھر میں اس کے علاوہ کندور میں نواب شاہ میں چھالیس ڈگری سینڈی گریڈ اگر ہم بات کرتے ہیں کمبر شہداد کورٹ کی تو اس میں سب سے زیادہ سنتالیس ڈگری سینڈی گریڈ ہے ہیتر آباد میں بیالیس میرپور خاص میں انتالیس کراچی میں اچھتیس ڈگری سینڈی گریڈ جائے وہ درجہ حرارت ریکارڈ کیے گئے اگر ہم بات کرتے ہیں یہ سوپہ بلوشستان کی تو آج سوپہ بلوشستان کے بیشتر ازلا میں جو موسم وہ گرم اور خوشک ہے خاص کر گوادر کی بات کریں تو اس کا درجہ حرارت پینتیس ہے تربہ تنتالیس بیالہ میں بیالیس ہے اس کے علاوہ پنجگور میں چونتیس ہے اس کے بعد اگر ہم چاگی کی بات کریں تو وہاں پہ پینتیس ہے خوزدار میں اکتیس ہے سراب میں اٹھائیس کویٹا میں بھی اٹھائیس ہے اصلہ چمن بارڈر کے اوپر اکتیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے شمالی بلوشستان میں اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ اگر ہم سوپر خیبر پکتونخواہ کی بات کرتے ہیں سوپر خیبر پکتونخواہ کے بیشتر ازلا میں جو موسم و واج گرم ہے لکی مرض میں اکتالیس ہے اس کے علاوہ کرک سنتیس بنن میں انتالیس ہے تھال تیتیس ہے سدہ ہنگو یہاں پہ تیتیس ہے کوہٹ میں پینتیس پیشاور میں اکتالیس تخت بھائی میں اٹھتیس ہوابی میں بھی اٹھتیس ہے اس کے علاوہ میں گورہ اور تیمر گرہ میں اکتیس ہے دیر میں اکتیس ہے بڑھ گرہ میں اٹھائیس ہے اور اگر ہم چترال کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے کام پچیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گلگت بلدستان کی تو گلگت بلدستان کے بیشتر ازلا میں موسم خوشک اور گرم رہے گا تاہم اس کے جو اوپر کے علاقے ہیں جس میں یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس خنجرہ پاس سوست ہے اس سے کردو ہے تو وہاں پہ جب متلہ جزوی طور پر عبر علود ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یہ کشمیر کو تو یہاں پہ بیشتر ازلا میں موسم خوشک اور متلہ جزوی طور پر عبر علود رہنے کا امکان ہے اور یہاں پہ جو ہے کہیں کہیں ہلکی ہلکی بوندہ باندھی کی بھی توقع زیر کی جا رہی ہے اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو کشمیر میں جو درجہ حرارت ہے وہ قدر زیادہ ہے آج باغ میں درجہ حرارت ستائیس ہے کوٹلی سہتہ میں اکتیس ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہٹی آبالہ میں چھبیس ہے اور ساتھ ساتھ جو آپ یہاں پہ دیگر آدھ مظفر بات کی بات کریں تو وہاں پہ تیس آبالہ کوٹ کا چھبیس ہے بیرکون کا بتیس ہے تو یہ تھا آج پاکستان کے طرح مختلف ہے جو ری جاناں ان کے جو موسم کی صورتحال ویڈیو اچھی لگتے ہیں اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں